موسیقی وزیراعظم کے زیر صدارت ففاقی کابینہ کا اجلاس اسلاعباد میں جاری ہے جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے کنٹرل لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق کے خود ارادیت منائیں گے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے زلہ کولگام میں آج بھارتی فوج نے اپنی ریاست دہشتگردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید دو نوجوانوں کو شہید کر دیا اقوائے متحدہ کے سیکرڈ جنرل نے پانچ جہوری طاقتوں کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیہ کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے جہوری اتھیاروں کا پھیلا اور روکنے اور جہوری جنگ سے بچنے کا وعدہ کیا ہے اور سرکردہ سیاسی رہنمہ ماہر تعلیم صحافی اور شاعر مولانا محمد علی جہور کی اکیانویں برسی آج منائی جا رہی ہے اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم امران خان کے ذریعہ صدارت وفاقی کابین کا اجلاس اسلام آباد بھی جاری ہے اجلاس میں ملک مجموعی سیاسی اور اقصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے منصوب و بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے غیر ملکے فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دھیانی کرائی ہے آج الیکشن کمیشن دفتر کے باہر صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتہائی شفاف انداز سے فنڈز اکٹھے کیے اور قوم کو وزیراعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کھے تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان اسمیق نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خفیہ ایکاؤنٹس منظر عام پر آ رہے ہیں اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات انشاءات کے وزیر و مملکت فرو خبیب نے کہا کہ سکروٹنی کمپنیوں کو پاکستان اسمیق نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ریپورٹس الیکشن کمیشن میں جمع کرانی چاہیے ادھر ایک نیوز چینلز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات انشاءات کے وزیر و مملکت نے کہا کہ پاکستان اسمیق نون کے پاس ذراعہ ابلاغ کو بلیک مل کر کے کنٹرول کرنے کا وسیع تجربہ ہے اور وہ اس کی ماہر گئے فرو خبیب نے مریم نواز اور سابق وزیر اطلاعات انشاءات پر ویزر اشید کی سینئر صحافیوں اور مختلف بیڈیا ہاؤسز کے انکر پرسنز کے بارے میں سامنے آنے والی وہ بیانہ آوڈیو کی شدید مذہمت کی انہوں نے کہا کہ پاکستان اسمیق نون نے ذراعہ ابلاغ کو ہمیشہ دباؤں میں رکھا تاکہ اسے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر سکے وزیر مملکت نے کہا کہ اس آوڈیو نے اس چیز کو بے نقاب کیا ہے کہ وہ ذراعہ ابلاغ کی آزادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح مختلف حدکنڈے استعمال کر رہے ہیں پنجاب کے گورنر چودری محمد سرور نے یہ عالم برادری پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر افغان حکومت کی مطد کرے انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج گورنر ہاؤس لاہور میں برطانیہ کے تجارتی بورڈ کے روکن لارڈ ڈینیل ہنان کے ساتھ مشترے کا پریس کونفنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا گورنر پنجاب نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس کا درجہ بحال ہی رہے گا اس موقع پر اظہار اخیال کرتے ہوئے برطانیہ کے تجارتی بورڈ کے روکن لارڈ ڈینیل ہنان نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان چاندار تعلقات تھے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان جی ایس پی پلس کا درجہ حاصل کر لے گا خلیج تعاون کانسل کے سیکرڈی جنرل لائف بن فلاح الحجراف وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی کی دعوت پر گل پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں دورے کے دوران خلیج تعاون کانسل کے سیکرڈی جنرل وزیر خارجہ کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے وہ وفاقی وزیر خزانوں محصولات اور تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر عظم کے مشیر سے بھی ملعقات کریں گے اس دورے سے افریقین کو بہامی تعاون پر نظر سانی کرنے اور مختلف شعبوں میں شرکت داری بڑھانی کے لیے اقدامات کرنے کا موقع ملے گا دفتری خارجہ کے ترجمان آسیم افتخار نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اور خلیج تعاون کانسل کے درمیان طویل عرصے سے خوشگوار تعلقات قائم گئے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے دو افراد جہاں بھاق ہوئے ہیں جبکہ مزید چھے سو تیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ سرسے کے دوران چوالیس ہزار ایک سو اٹھانوے ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت قیسوں کی شرحہ ایک آشریہ چار دو فیصد رہی انسی او سی نے کہا کہ چھہ سو اکتالیس مریضوں کو انتہائی نگداشت میں رکھا گیا ہے کنٹور لائن کے دور جانب اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری کل یعوی حق خودرادیت منائیں گے پانچ جنوری انیس سو انچاس کو اقوائی متحدہ کے سلامتی کانسل نے ایک قرارداد بنظور کی تھی جس میں کشمیریوں کو اقوائی متحدہ کے نگرانی میں ہونے والے استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دینی کی ہمائز کی گئی ہے کل دنیا بھر میں ریلیوں سیمیناروں اور کانفرنسوں سمیت مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے جن میں اقوائی متحدہ کو یاد دلائے جائے گا کہ کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے بچانے کے لیے اپنی متعلقہ قراردادوں پر عمل درامت کر کے مسئلہ کشمیر کو حل کرائے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے زیلے کول گام میں آج بھارتی فوج نے اپنی ریاست دہشت گردے کے تازہ کارروائی کے دوران مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کو مطابق ان نوجوانوں کو بھارتی فوج، سینٹرل ریزیر پولیس فورس اور پولیس کے اہلکاروں نے زیلے کے علاقے اوکے میں محاصرے اور قلاشی کے ایک مشترے کا کارروائی کے دوران شہید کیا تحریک خلافت کے سرکردار رہنماں، ماہر تعلیم، صحافی اور شاعر مولانا محمد الجہور کی اکیانویمی برسی آج منائی جا رہی ہے وہ دس دسمبر اٹھارہ سو اٹھتر کو پیدا ہوئے تھے مولانا محمد الجہور اگل الگ وطن پاکستان کے مضبوط حامی تھے انہوں نے تحریک خلافت میں بھی سرکردار کردار ادا کیا انہوں نے انیس سے گیارہ میں کلکتہ سے مشہور ہفتوار رسالہ کامریڈ اور انیس سو تیرہ میں دلی سے اردو ہفتوار رسالہ ہمدرد نکالا ان کا انتقال چار جنوری انیس سو اکتیس کو لندن میں ہوا اور ان کے وسیعت کے مطابق ان کی تدفین بیت المقدس میں کی گئی ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہلے چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قوم پرگرام میں تحریک خلافت کے رہنما مولانا محمد علی جہور کے برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر پرگرام نشر کرے گا اس کے فوری بعد کلاسیکی گلوکار استاد فتح علی خان کے برسی کے موقع پر موسیقی کا ایک فیچر پرگرام بھی نشر کیا جائے گا بھارت میں مسلمان خواتین کو حراسہ کرنے کے واقعات جاری ہیں عالمی ذرائع بلا کے مطابق ایک کوبن سورس ایپ کے ذریعے صحافیوں انسان حقوق کے کارکنوں اور سیاستدانوں سمیت سو سے زائد مسلمان خواتین کو جالی نیلامی کے لیے پیش کیا گیا مسلمان خواتین کو اس انداز سے حراسہ کرنے کا یہ ایک سال سے بھی کم عرصے میں دوسرا واقعہ ہے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں ممبئی کے خاتون وکیل فاطمہ زہرہ نے بتایا کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو اس سے استثناء دیا گیا ہے کیونکہ وہ متاثرہ خواتین مسلمان ہیں ایک اور کشمیری صحافی قرطلین رہبر نے اسلام کے خلاف پرپاگنڈے کے افسوسناک واقعے کے بیچے دائیں بازو کے سخت کیر ہندو و ناصر کی سازش قرار دیا اقوائم متحدہ کے سیکرٹ جنرل انٹونیو گوٹریس نے پانچ جہوری طاقتوں کے جانب سے جاری مشترک علابیہ کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے جہوری ہتھیاروں کا پھیلا اور روکنی اور جہوری جنگ سے بچنے کا وعدہ کیا ہے ایک بیاد میں ان کے ترجمان نے کہا کہ اقوائم متحدہ کے سربراہ کو جہوری طاقتوں کے جانب سے جہوری جنگ سے بچنے کے عظم سے حوصلہ ملا ہے اور مستقبل کے اقتماعات کے حوالے سے تفصیلات کے منتظر گئے ہیں یورپی یونین نے فلسطینی قید حشام ابو حواش کی صحصے متعلق گہری تشویش کا اظہار کیا جو اسرائیل کی جانب سے بغیر مقدمہ چلائے حراست کے خلاف بطور احتدار چار ماہ سے بھو گھر تال بر گئے فلسطین کے لیے یورپی یونین کے وفد نے ایک بیان میں کہا کہ قیدیوں کو حراست اور لگائے گئے الزماز سے متعلق جاننے کا حق حاصل ہے اور ان کے خلاف مناسب وقت میں شفاف عدالتی کاروائی ہونی چاہیے یا انہیں رہا کیا جائے افغانستان میں شدید بہرباری کے بعد متعدد ٹریفک حاصلات میں سات افراد ہلاک اور چھبیس زخمی ہو گئے ہیں اور اب موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بھارہ گنڈنگ دوران بلوچستان، سن، خیبر پختونخواہ، اسلام آباد، پنجاب، گلگت، بلتستان اور کشمیر میں وقفے وقفے سے وارش اور پہاڑوں پر برفاری کا امکان ہے اس دوران بلوچستان میں بعض مقامات پر مصردھار وارش بھی متوقع ہے جبکہ خیبر پختونخواہ میں مصردھار وارش اور اچھی برفاری ہوگی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں کشمیر میں سرینگر، چمو، پلواما، انتناگ، لے، بارہ مولا اور شپیہ میں مطلعہ عبرالود رہنے کے ساتھ بارش اور برفاری کا بھی امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارہ سرینگر، پلواما اور بارہ مولوں میں دو ڈگری سنٹی گریڈ، جمعوں پندرہ، لے سفر، انتناگ اور شپیہ میں تین ڈگری سنٹی گریڈ اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لائے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کھے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز پر آفیچر پر براہ راتھ ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیچے